اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو دہ خان بلوگز کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں اورنج کیک اورنج کا سیزن آیا ہے تو اورنج کیک بنانا تو ضروری ہے بہت مزے کا بنتا ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہمیں کمنٹس میں بتائیے گا کیسے بنا ہے اور آپ کو کیسے لگا ہے چلے سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہیں سارے انگریڈینٹ جو ہمیں چاہیے ہوں گے اور ان کی کوانٹیٹی اور سب کچھ جو چاہیے ہوگا وہ ڈسکرپشن باکس میں لکھا گیا ہے ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے انڈو کو ڈالنا ہے اس کے ساتھ چینی ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے بنیلا اور دو تین کترے ہم ڈالیں گے سرکے کے اور انہیں اچھی طرح پھینڈ لیں گے دو تین منٹ کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے ساری چیزیں بلینڈ ہو گئے اب ہم اس میں ڈالیں گے اورنگ جوز یہ فریش اورنگ جوز ہے آپ کینوال اب یوز کر سکتے ہیں اور اب ہم ڈال رہے ہیں اورنگ زیسٹ اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے اور ان چیزوں کو ہم تھوڑی دیر بلینڈ کریں گے ان کو بھی ہم دو تین منٹ کے لیے ہی بلینڈ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا فلفی سا بیٹر تیار ہو گیا ہے ہمارا اب ہم اس میں ڈالیں گے میدہ چھان کے ڈالنا ہے میدہ یہ ہم نے ہاف کونٹیٹی ڈالی ہے ہاف کونٹیٹی ہم نے رکھی ہے وہ ہم کو تھوڑا سا مکس کر کے وہ ڈالیں گے ہلکے ہاتھوں سے مکس کرنے تاکہ جو فلفی نس ہے وہ نہ ختم ہوا اب ہم ڈالنے لگے ہیں بیکنگ پولڈر اور جو ہمارا میدہ بچ گیا تھا وہ بھی ڈال دیں گے ہم اور انہیں ایک بار پھر سے اچھی طرح مکس کریں گے موسیقی 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 بیکنگ پین بھی تیار کر لیا ہے اب ہم اسے ڈالیں گے بیکنگ پین میں اور اسے بیک کریں گے بیکن پین میں ٹاننے کے بعد ہم تھوڑا سی سے تھک تھپائیں گے اور اس کے بعد ہم اسے آون میں رکھتیں گے آون کی جو ہیٹ ہے جو ٹائم ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں بتائی گئی ہے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ اسے ویڈاوٹ آون بھی بنا سکتے ہیں وہ ہم نے کیک بنایا تھا اس کا لنک بھی ہم ڈسکرپشن باکس میں دے دیں گے تو آپ وہ بھی دیکھ دیجئے گا تو آپ ویڈاوٹ آون بھی بنا سکتے ہیں یہ ہمارے پچھس سے تیس منٹ کے بعد ہم نے آکے چیک کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیک ایک تم سے ریڈی ہو گیا ہے آپ دیکھئے گا آپ چھوٹا پین بھی لے سکتے ہیں ہم نے تھوڑا بڑا لیا ہے تو آپ اگر چھوٹا پین لیں گے تو وہ زیادہ فلافی ہوگا تو ہمارا تھوڑا کھلا پین ہے اس لئے ہمارا تھوڑا کم فلافی بنا ہے اور یہ کیک ریڈی ہے ہاں ہم نے تھوڑا سا اوپر سے بھی بیک کیا تھا فائف منٹ کے لئے تاکہ اوپر سے اچھا سا کولڈن کلر آج ہے اور بس کیک ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سوفٹ اور فلافی بنا ہے یہ کیک بہت ہی مزیدار ہوتا ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگلی ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ